موسیقی اسلام علیکم انہلو ایوریون کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے خیر خیریت سے ہوں گے تو جی جیسا کہ میں نے آپ کو اپنے لاسٹ ولوگ میں بتایا تھا کہ میں جو نیکس ولوگ ہے وہ یہی سے کنٹینیو کروں گی اور جو لاسٹ ولوگ میں میری سیلیبریشنز تھی اس کا مقصد بھی آپ کو بتاؤں گی اور میں نے نیکس ڈے سے سٹارٹ کیا ہے اور ابھی در دو بچ رہے ہیں بکہ سکول سے چھوٹیاں ہیں کوئی ریلیجیس فیسٹیول ہے کرسٹینز کا اس وجہ سے فور ڈے کی ہولیڈیز تھی یہاں سویس میں اور بچے گھر پہ تھے تو ہم لوگ لیٹ اٹھے تھے اور پھر بریکفست صبح کا میں ریکارڈ نہیں کر سکی تھی تو یہ کھانا میں نے گرم کیا تھا اور ساتھ میں میں نے روٹی بنائی تھی اور چابل بھی میرے پڑے ہوئے تھے تو اس طرح سے ہم لوگوں نے پناہ لنچ کمپلیٹ کیا اور کھانا کھانے کے بعد یہاں پہ بچوں کو جلدی ہو رہی تھی مٹھائی کھانے کی کیونکہ رات کو ہم لوگوں نے مٹھائی بھی پیک کروائی تھی ایک تو رات ہو گئی تھی اور دوسرا وہاں پہ تو کھانا بھی فینش نہیں ہو رہا تھا تو ہم لوگ ساتھ لے آئے تھے تو ابھی بچوں کو یہ کھانی تھی اور یہ سب آرابک جو سویٹ ہیں جس میں ہیں آرابک فیمس مٹھائی ہے بکلاوہ اور اس کے علاوہ دوسری کچھ سویٹس ہیں اور نارمل اس کے پاپا کو پاکستان سے سویٹ لے کے آنی تھی لیکن ادھر جیسے لاسٹیز میں حالات خراب ہو گئے تو پھر وہ نہیں لے کے آ پائے اور آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم لوگ مٹھائی کیوں کھا رہے ہوں اور جیسے جب اس کے پاپا گئے تھے تو میں نے بتایا تھا کہ وہ ون مانت کے صرف وقفے سے کیوں پاکستان جا رہے ہیں تو یہ میں بتاؤں گی تو یہ مٹھائی اور لاسٹ جو سیلیبریشن آپ لوگوں نے دیکھی تھی وہ اس خوشی میں ہے کیونکہ ہم لوگوں نے وہاں پہ ایک گھر بائے کیا ہے اور یہ ہمارا دوسرا گھر ہوگا بکہ بہت سارے لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ آپ لوگوں کے پاس تو پہلے بھی گھر تھا جو جانتے ہیں ہم لوگوں کو تو دوسرا گھر کیوں بائے کیا تو یہ بس بن گیا ایک دم سے اور اس کے پاپا جب گئے تھے لازٹ ٹائم اپنی مدر کی ڈیت پہ تو کسی نے بتایا تو ان کو اچھا لگا اور انہوں نے لے لیا اور چاہیے بھی تھا بکہز جن لوگوں کو پتا ہے کہ ہمارے پاس جو پہلے گھر تھا لاہور میں وہ ہم لوگوں نے کسی بینک کو رینٹ آؤٹ کیا تھا اور وہ کافی فیمس جگہ ہے اگر میں بولوں گی بکہز بینک ہے اور جو جگہ ہے تو بہت سارے لوگ اس جگہ کو جانتے ہوں گے لیکن میں پاکستان جاؤں گی تو پھر آپ لوگ کو وزٹ کرواؤں گی کیونکہ چکر تو لگتا رہتا ہے جب جاتے ہیں تو اپنی پروپٹی آف کورس اپنا گھر دیکھنے جاتے ہیں تو ماشاءاللہ سے وہ تو ہمارا جو ہے جسے آپ کہتے ہو کمرشل کام ہو رہا ہے تو بہت سارا ہی کمرشل کام وہاں پہ شروع ہو گیا تو جب ہم کمرشل ٹیکس دیتے ہیں تو وہاں پہ ریزیڈنس کرنی تھوڑی سی مشکل ہو جاتی ہے پھر وہ کمرشل کام کے لیے یوزو تو ٹھیک ہوتا ہے تو اس کے بعد ہمیں گھر کی ضرورت تھی لیکن ہم لوگ اس لیے نہیں لے با رہے تھے کیونکہ ان کی جو مدر تھی وہ سکھ تھی اور وہ چاہتی تھی کہ ہم لوگ جب جائیں تو ان کے گھر میں سٹے کریں اور وہ اپنا گھر نہیں چھوڑنا چاہتی تھی تو ہم لوگ تین چار سال بعد پاکستان جاتے ہیں تو پھر ون منت کے لیے وہیں پہ سٹے کر لیتے تھے لیکن لینا چاہتے تھے تو اب جیسے ان کے پاپا گئے تو کسی نے بتایا اور جیسے آپ کہہ لو کہ ایک چیز بننی ہوتی ہے وہ آپ کی قسمت میں ہوتی ہے تو انہوں نے جب دیکھا تو ان کو اتنا پسند آیا کہ یہ بس کہہ کے آگئے کہ میں یہ لوں گا تو پھر آفکورس جب آپ کو کوئی چیز اس طرح لیتے ہیں آپ بڑی تو پھر آپ کو پیپرورک کے لیے دوبارہ تو جانا پڑتا ہے تو اس لیے اس کے پاپا دوبارہ گئے تھے اور وہ ماشاءاللہ ہمارا گھر ایک اور بن گیا ہے پھر سے اور ابھی ہمارا پاکستان جانے کا بھی ارادہ ہے تو انشاءاللہ آپ کو اپنے آنے والے جو بلوگز ہیں سمر ویکیشن میں اس میں انشاءاللہ پھر آپ لوگوں کو وزیٹ کرواؤں گی اور بہت زیادہ حلہ گلہ کرنے کا پلان ہے پاکستان کیونکہ میں چار سال بعد جاؤں گی اور اس لانگ ٹائم گرمی کی وجہ سے میں تھوڑی پریشان ہوں بکر ہم پہلی دفعہ سمر میں جا رہے ہیں پاکستان جب سے میں ادھر آئی ہوں میرے بچے کبھی سمر میں نہیں گئے لیکن ابھی حالہ کی کلاس بڑی ہے تو اسے جھوٹیاں ملنا مشکل ہوتا ہے تو ہم لوگوں نے یہی ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ابھی جاتے ہیں کیونکہ اس کے دادہ ابو بہت مس کر رہے ہیں محمد کو اور یہاں پہ بچے شام ہو گئی تھی ہم لوگ باہر سے ہو آئے تھے اور وہ سارے جو لگج ہے وہ کھول کھول کے دیکھ رہے تھے کہ اس کے اندر کیا ہے اور میں نے کافی ساری چیزیں مگوائی ہیں میں زیادہ پاکستان سے ہی مگواتی ہوں بکر یہاں پہ ایکسپینسیو ہے جس میں ٹاول ہیں بیڈ شیٹ ہیں میں بیاپلوں کو دکھاتی ہوں اور بچے اس لیے دیکھ رہے تھے کیونکہ ان کو جو ہے ان کے ٹائز چاہیے تھے ان کے پاپا لے کے آئے تھے اور وہ ان کو مل گئے تھے اور یہاں پہ ہو گئے ہیں جی ٹین او کلوک بچے اپنے ٹائز سے کھیل کھول کے سب کچھ انہوں نے اسی ٹائم کھول لیا اور ابھی وہ سو گئے ہیں اور میں یہ جو ایکسٹر اپنے کام ہیں یہ رات کو کرتی ہوں بکہ اگر میں محمد کے ساتھ کرتی تو وہ بہت کام خراب کرتا ایون ہالا برش بھی ہیلپ کرنے کے چکر میں اور ہی زیادہ کام خراب ہو جاتا ہے تو بچوں کو چکرنے کے بعد میں آگئی تھی جی اپنے ادھر لگج والی سائٹ پہ اور یہ دیکھیں یہ بیٹ شیرز میں نے وہاں سے مگوائی ہیں پاکستان سے اس میں سے کچھ بیٹ شیرز جو ہیں وہ میری شادی کی ہیں جیسے کہ یہ اوپر براؤن والی آپ دیکھ رہے ہیں میں نے بہت شاک سے یہ خود بنوائی تھی اور اس کے اندر فوم بغیرہ لگوائی تھا لیکن اگر آپ کی شادی کہیں باہر ہو رہی ہے تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا آپ کی چیزیں پڑی رہ جاتی ہیں نہیں لی تھی اپنی جو سوچ کو ہے وہ عملی جامعہ میں نے پہنایا تھا اور اچھی خاصی میری مارکیٹس کے چکر لگے تھے تو پھر میں نے یہ کسی کو دی بھی نہیں یا ایسے پڑی ہوئی تھی تو میں نے اس کے پاپا کو کہا یہیں پہ لے آئے میں یہاں پہ یوز کر لوں گی لیکن تھوڑی سی ہیوی ہے ادھر نورملی لائٹ چلتی ہے تو کبھی کبھی میں اس کو بچھاؤں گی اس کے بعد ایک یہ ہے اور یہ نورمل ہے لیکن یہ بھی موٹی ہے ونٹر سٹاک جیسے ہوتا ہے اور اس کے بعد یہ ایک بلیک ہے اور یہ بھی کافی جیسے آپ فینسی کہلو وہ ہے اس کے بعد یہ سب اس کے پاپا نیو لے کے آئے ہیں اور میں نے ان سے بولا کہ آپ اتنی زیادہ کیوں لے آئے تو کسی کے ہزبینڈ ایسے ہیں کہ نہیں لیکن ان کو جب آپ کہہ دیتے ہونا کہ یہ چیز چاہیے تو پھر یہ اس طرح سے چیز لیتے ہیں کہ آپ اس بعد میں پریشان ہوتے ہو کہ یہ اب اتنا سارا سمان رکھیں گے کہاں پہ اسی طرح یہ ٹاولز لے کے آئے ہیں آپ لوگوں نے دیکھی ہوں گے اسی طرح کہ میں نے کہا تھا ٹاولز لے آنا اور اسی طرح یہ بیڈ شیٹ لے کے آئے ہیں اور ماشاءاللہ سے مجھے کہہ رہے تھے ہاں مجھے جو ڈیزائن پسند آتا گیا میں نے کہا سب ایک ایک ڈال دو اور یہ کافی زیادہ ہیں پندرہ ہیں اور تین چار میری بھی آگئی ہیں تو ان کو بھی سیٹ کرنے کا مجھے ہو رہا ہے بیکز جو کیبنٹس ہیں بچوں کی وہ تو آلریڈی فل ہیں تو میں ان کے لئے سپیس بنا رہی تھی اور سپیس میں نے ویسے پہلے ہی بنا لی تھی کہ بیڈ شیٹس آنی ہے تو میں رکھوں گے لیکن مجھے تھوڑی سی اور افٹ کرنے پڑے گی بیکز یہ زیادہ ہیں اور ان کو میں سیٹ کرتی ہوں اب بیکز سیٹ ہوں گی تو یوز ہوں گی اگر میں اس میں بند کر کے رکھتوں گی تو پھر یہ کبھی بھی یوز نہیں ہوں گی کیونکہ اس کو کھولنا مشکل ہو جائے گا اور یہ اوپر رکھ دیا جائے گا اس میں سے کچھ تو کافی سوفٹ فیبرک کی ہے جیسے کہ یہ بلیک ہے اور براؤن ہے لیکن مجھے براؤن کا زیادہ پرنٹ اچھا نہیں لگا اور یہ جو بلو اور آپ دوسری دیکھ رہے ہیں یہ تھوڑی ہارڈ فیبرک ہے آئی ڈونو اس فیبرک کو کیا بولتے ہیں اور یہ سوفٹ والا جو فیبرک ہے یہ تو ایزی ہے اس کو ہینڈل کرنا فولڈ کرنا اور اس کے ساتھ یہ بھی کورٹن میں بول رہے ہیں اور مجھے سارے پرنٹ شاید زیادہ ہیں تو میں کنفیوز ہو گئی مجھے سمجھ نہیں آرہی مجھے کونسی اچھی لگ رہی ہے آپ لوگ مجھے بتائیے گا کہ کونسی پیاری ہے اور میں کونسی سب سے زیادہ اس کو سب سے پہلے بھی چھاؤں اور یہاں پہ دیکھیں یہ پاکستانی کچھ کھانے پینے کی بھی چیزیں اس کے اندر ڈالی ہوئی ہیں جو کہ آہستہ آہستہ نکال رہی ہوں میں ساتھ میں اور ان کو اب میں کرتی ہوں سیٹ اور اس کے لئے یہ دیکھیں جی میں نے یہاں پہ ابرش کے کچھ ایکسٹرا کپے رکھے ہوئے تھے جو کہ نارمل یوز میں نہیں آتے فینسیے وغیرہ فروک وغیرہ اور اس کے نیچے والے میں نے جو ہیں ریکس وہ خالی کیے ہیں اور اس میں میں لائن وائز پچھا کے ان کو رکھ رہی ہوں جو ڈیلی یوز ہو سکتی ہیں جیسے یہ کارٹن کی بیٹشیٹس ہیں یہ میں ایک سائٹ پہ رکھ رہی ہوں بیکز یہ تو یوز ہوں گی اور اس کے ساتھ ہی جو اوپر دوسرا ریک ہے اس میں میں نے یہ فینسی والی رکھتی ہیں جو کبھی کبھار یوز ہوں گی اور مجھے ان کی واشنگ کیر کا بھی نہیں پتا بیکز یہ ہیوی ہیں اور میں نے کبھی یوزنے کی شادی کے بعد میں یہاں پہ آگئی تھی اور یہاں پہ نارمل کارٹن کی بیٹشیٹ لائٹ والی استعمال ہوتی ہے تو کیا میں اس کو نارمل جو میرے پاس واشنگ مشین ہے اس میں ڈال کے دھو سکتی ہوں لانڈری کے ساتھ اگر کسی کو پتا ہے تو پلیز ضرور گائیڈ کیجئے گا بیکز میرا فرس ٹائم ہے یہ نہ ہو کہ بلکل ہی خراب ہو جائیں ایک دفعہ دھونے سے بہت میند سے ادھر لائی گئی ہیں لانا مشکل تھا اس کے پاپا منع کر رہے تھے اور یہاں پہ میری بیٹشیٹ سیٹ ہو گئی ہے میں اچھی خاصی تھک گئی ہوں اور ابھی میں جا کے لیٹوں گی بیکز ون او کلوک ہو رہا ہے اور آپ لوگوں سے لوں گی یہی پہ اجازت اگر ولوگ اچھا رگا ہو تو چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کیجئے گا دعا میں یاد رکھئے گا میں ملوں گی آپ سے نیکس ولوگ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ